کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے بھی بھی ایک لڑکی آئی ہے اور اس نے کہا کہ جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا میں اس وقت تک شادی نہیں کروں گی جب تک آپ مجھے یہ نہ بتائیں کہ شوہر کا اپنی بیوی پہ حق کیا ہے تو جب آپ نے بتایا تو کہن لگی کہ میں یہ حق ادا نہیں کر سکتی اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کے نکاح ان کی اجازت ہی سے کیا کرو یعنی لڑکیوں کی شادی بھی ان کی اجازت سے کرو زبردستی نہ کرو اگر کوئی لڑکی کہتی ہے کہ میں نہیں رہ سکتی کیونکہ بعض وقت ایسی صورتیں ہوتی ہیں تو اس صورت میں مجبور نہیں کرنا چاہیے حدثنا عمر بن حفصن حدثنا ابی حدثنا الامش قال حدثن ابراہیم عن القمتا قال کنتو معا عبداللہ فلقیہ عثمان بمنن القمہ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن وسود کے ساتھ تھا تو ان کو عثمان رضی اللہ عنہ منا میں ملے فقال یا ابا عبدالرحمن کہنے لگے ابو عبدالرحمن یہ ان کی کنیت ہے کس کی کنیت ہے عبداللہ بن وسود کی انہ لی علی کا حاجتن مجھے تم سے کام ہے فخل ابا تو دونوں الگ ہو گئے فقال عثمان حضرت عثمان کہنے لگے حلق یا ابا عبدالرحمن فی ان نزوجہ کبکرن کہ ابو عبدالرحمن کیا تم چاہو گے کہ ہم تمہاری شادی نوجوان لڑکی سے کر دیں تو ذکروا کما کن تتاہدو جو تمہیں یعنی جوانی یاد دلا دے فلمہ رآ عبداللہ جب عبداللہ بن مسود نے دیکھا ان لیسا لہو حاجتن کہ ان کو ضرورت نہیں الہ حاضر اس چیز کی اشارہ علیہ تو انہوں نے میری طرف اشارہ کیا فقال یا الکمہ کہا اے الکمہ فانتہیتو علیہ تو میں ان کے پاس گیا وہو یقول اور وہ کہہ رہے تھے یعنی کہ کیا تم نے یہ نہیں کہا تھا یعنی اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ تم شادی کر لو اور عبداللہ بن مسود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی کہ آپ نے ہمیں فرمایا تھا اے معاشر شباب اے نوجوانوں کے گروہ من استطا منکم الباعتا تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھتا ہو جماع کی طاقت رکھتا ہو فل یتذبج اسے شادی کر لینی چاہیے وَمَلْلَمْ يَسْتَتَ اور جس کو استطاعت نہ ہو فَعَلَيْهِ بِسْسَوْمْ تو وہ روزے رکھے فَإِنَّهُ لَهُ بِجَا تو وہ اس کی شہوت کو توڑنے والے ہوں گے تو اس میں قصہ یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود کی خستہ حالی کو دیکھا تو انہوں نے سوچا کہ بہت ہی اس طرح کے حالات میں ہے کہ جیسے ان کو شادی کر لینی چاہیے اور کسی نوجوان لڑکی سے شادی کرنی چاہیے تاکہ ان کی خستہ حالی دور ہو جائے تو انہوں نے اس کی پیشکش کی کہ میں تمہاری مدد کرتا ہوں لیکن عبداللہ بن مسعود اپنے علمی مشاغل کی وجہ سے اپنی مصروفیات کی وجہ سے انہوں نے اس پیشکش کو قبول نہیں کیا اب یہاں پر آپ دیکھئے کہ ایک جائز ریزن ہے ان کی اپنی دلچسپیاں ہیں ان کی اپنے مقاصد ہیں تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے ورنہ ایک عام انسان ہو تو وہ تو کہا اچھا اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی کہ مجھے شادی کرا دو تم لیکن انہوں نے معذرت کر لی اس سے کیا جواز نکلتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کام میں جیسے امام ابن تیمیہ کی شادی نہیں ہوئی امام بخاری کی شادی نہیں ہوئی تو کچھ لوگوں کی زندگی کسی خاص کام میں اتنی مشغول ہوتی ہے کہ وہ اس کام کے لیے سب وقف ہو جاتے ہیں شادی نہیں کر پاتے تو عبداللہ بن مسعود بہت عالم صحابی تھے انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں لیکن اپنے شاگرد کو بلا آئے ادھر آؤ تم شادی کر لو اور انہیں حدیث بھی سنا دی انہیں قائل کیا حالانکہ خود نہیں کر رہے تھے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شادی کسی خاص مقصد کے لیے نہیں کرتا تو اس کو بھی برا نہیں سمجھنا چاہیے یعنی یہ نہیں کہنا چاہیے ہر وقت اس کے پیچھے پڑھے تم سنت کی خلاف کر رہے تم حرام کام کر رہے ہو تم کیوں نہیں شادی کرتے اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ وہ ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا اور اس کے لیے اس کا کام زیادہ امپورٹنٹ ہے اور وہ کسی خرابی اور برائی میں بھی مبتلا نہیں تو ان کے لیے پر یہ مثال سامنے ہے ٹھیک ہے اور پھر یہاں یہ بھی بتایا گیا اس حدیث میں کہ شادی جو ہے نکاح جو ہے شہوت توڑنے کا ذریعہ ہے اصل میں وجہ کا لفظی معنی ہوتا ہے خصی ہونا اسلام میں خصی ہونے کی اجازت نہیں دی گئی اور یہاں پر روزے رکھنے کے لیے